اسلام علیکم دوستو دوستو آج میں آپ کے لیے ایک ایسا بزنس آئیڈیا لے کر آئی ہوں جو ہر بندہ آرام سے کر سکتا ہے جس کے پاس بہت زیادہ پیسے نہیں ہیں وہ بندہ بھی آرام سے کر سکتا ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو فوراں سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ آپ کر سکتے ہیں یہ بہت ہی آسان ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ اس کو کر سکتے ہیں اور جو میں نے آپ سے کہا ہے تو وہ ہنڈرڈ پرسنٹ صحیح ہے اور میں آپ کو اس کی پوری تفصیل بتاؤں گی تو دوستو ہر آدمی پیسہ کمانا چاہتا ہے ہر آدمی کام کرنا چاہتا ہے لیکن بس ایک چیز کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھتا کہ یہ بزنس کریں گے تو پیسے لگیں گے اور میری یہ سوچ ہے کہ جو ڈر ہے وہ دور ہو جائے میرا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کے پاس لگن ہے اور کام کرنے کا جذبہ ہے تو میں آپ کو ایسے ایسے بزنس بتاؤں گی جس میں زیادہ پیسے نہیں لگیں گے تو جس میں سے ایک یہ ہے تو چلیے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو کرنا کیا ہوگا تو دوستو میں آپ کو پورا گائیڈ کروں گی ایک ایک بات کو پورے دیان سے سننا ہے کہ آپ کو ایسے کرنا ہے مطلب کوئی بھی چیز مس نہیں ہونی چاہیے تو اس سے آپ کے بزنس کے گروتھ میں پرابلم آئے گی ویڈیو کو پورا دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے آج آپ کو ایک ایسے بزنس کے بارے میں بتانے لگی ہوں جو آج تا کسی نے شروع نہیں کیا اگر آپ اس بزنس کو شروع کرتے ہیں تو دوستو یہ بزنس دنیا کے تمام ممالک میں گولی کی سپیڈ سے چلے گا کیونکہ یہ بزنس بالکل نیو ہے اس بزنس میں آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کو بھی پیسہ ملے گا اگر آپ کو گروبت نے چاروں طرف سے گیل لیا ہے اور آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کیا کرنا ہے تو خوش ہو جائیں کہ گروبت کا آج آخری دن ہے انشاءاللہ اس بزنس کو کرنے کے بعد آپ کی زندگی بدل جائے گی بل گیٹ نے کہا تھا ان لوگوں کے لیے کامیاب بنو جو تمہیں نکام دیکھنا چاہتے ہیں اگر ایسے ہی سست روی کا استعمال کرو گے تو نکام بن جاؤ گے لوگوں کے تفسرے بن جاؤ گے لوگوں کی باتیں بن جاؤ گے لوگوں کے تانوں کا شکار بن جاؤ گے اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو ایک چھوٹی سی بات کو سمجھ لو جن میں تنہا چلنے کے ہونسلے ہوتے ہیں ایک دن انہی کے پیچھے کافلے ہوتے ہیں پوری دنیا میں ایک ہی شخص ہے جو آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے وہ ہے آپ خود جو انسان پانی سے نہاتا ہے وہ لباس بدلتا ہے مگر جو انسان پسینے سے نہاتا ہے وہ اتحاس بدلتا ہے اب آپ خود فیصلہ کریں گے کہ کیا آپ زندگی میں کیا بننا چاہتے ہیں آپ اپنی زندگی میں کیسا بدلاؤ لائیں گے ہمیشہ اس وقت تک محنت کرو جب تک تمہیں خود پر فخر محسوس نہ ہو آپ کو یہ چند باتیں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیشہ بزنس آپ کو نہیں بدلتا آپ اپنے بزنس کو بدلتے ہیں ایسا بالکل بھی نہیں بزنس آپ کی گروتھ کرے گا ایسا ہے کہ آپ اپنے بزنس کی گروتھ کریں گے اگر آپ کو کہا جائے مٹی بیچنی ہے اگر آپ میں سکلز ہیں اس کو سیل کرنے کا ٹائلنٹ ہے تو آپ مٹی کو بھی بھیج سکتے ہیں آج اس بزنس کے بارے میں بتانے لگی ہوں اس بزنس سے آپ روزانہ کی بنیاد پر پانچ ہزار روپے منافع بہ آسانی گرنٹی سے کما سکیں گے اور انویسٹمنٹ کی بات کریں تو آپ کی ٹوٹل انویسٹمنٹ زیادہ سے زیادہ صرف سات ہزار روپے کی ہوگی جبکہ انویسٹمنٹ اس سے بھی کم ہے آپ اس بزنس کو اپنے گھر سے بھی شروع کر سکتے ہیں آپ اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ لگائیں بجائے اس کے کہ وہ ترہ ترہ کے لوگوں کی جوگ کریں آپ اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کی زندگی بھی بدل ڈالیں اب آپ کو بتا دیں کہ یہ بزنس کیا ہے اس کو کیسے شروع کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے ایریاں میں سرچ کریں کہ آپ کے ایریاں میں پینے والے میٹھے پانی کے پلانٹ کہاں پر ہے یا پھر ایسے وارٹر پلانٹ جن کو فیلٹریشن پلانٹ بھی بولا جاتا ہے وہ آپ کے ایریاں میں فیس بھی لیلہ جگہ جگہ لگے ہوں گے آپ نے وہاں سے وارٹر کولیکٹ کرنا ہے یا پھر آپ کے اپنے گھر کا پانی میٹھا ہے پھر تو کیا ہی بات ہے جیسے ہی آپ نے پانی کولیکٹ گیا کم از کم پچاس سے ساٹھ لیٹر آپ نے پانی کولیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے پیکنگ خریدنی ہے پیکنگ میں شاپر جو کہ بیگ نما ہوں گے اسے تھیلیاں بھی بولتے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنے سٹیکر بھی پرنٹ کروا لینے ہے یا پھر بیگز کے اوپر پرنٹنگ کروا لیں آپ کو بتا دیں کہ شاپر بیگ آپ کو صرف ایک رپے کی کوسٹ میں پڑے گا اگر سٹیکر کی بات کریں سٹیکر بھی آپ کی کمپنی کا پرنٹ ہوا اسے ڈیرھ رپے میں کوالٹی کے حساب سے پڑے گا آپ نے شاپر اس سائز کے لینے ہے کہ اس میں سا سو ایمل وارٹر آ جائے اب باری ہے آپ کو مشین خریدنے کی اب آپ ٹینچن نہیں لیں گے وہ اس وجہ سے کیونکہ یہ مشین مہنگی نہیں یہ سستے والی مشین ہے آپ اس مشین کو پینتیسو رپے میں خرید سکتے ہیں اور پنتالیس رپے میں اس میں دو موڈل ہیں اس مشین کا نام ہیٹ سیلر مشین ہے آپ اس کو اپنے علاقہ سے خرید سکتے ہیں آپ نے ان بیگز میں سا سو ایمل وارٹر فیلنگ کرنی ہے اس کے بعد اس بیگز کے اوپر سٹیکر لگانا ہے اور اس کو ہیٹ سیلر کی مدد سے سیل کر کے سا سو ایمل کا وارٹر پاؤچ تیار کر لینا ہے آپ نے مارکٹ میں پانی کی بوتل تو دیکھی ہوگی جن کی قیمت چالی سے پچاس رپے ہے اگر پانسو ایمل وارٹر لیتے ہیں تو کم از کم کسی نارمل برینڈز کا بھی خریدیں تو تیس رپے میں کوسٹ کرتا ہے لیکن ایک عام آدمی جس کو پیاس لگی ہوتی ہے اور اس نے پانی پینا ہوتا ہے تو وہ تیس رپے نہیں افورٹ کر سکتا آپ جو پاؤچ تیار کریں گے آپ کی کمپنی کا یہ پاؤچ صرف داس رپے میں سیل ہوگا آپ جتنا مال تیار کریں گے یہ فوری سیل ہو جائے گا اب میں آپ کو ٹپ بتاؤں گی اس کو سیل کیسے کرنا ہے لوگ آپ کی منتے کریں گے کہ ہمیں مال دو آپ جتنا بھی تیار کریں گے انشاءاللہ سارا ہی سیل ہو جائے گا اب آپ کو بتا دیں کہ گرمی کے اس موسم میں اگر آپ اپنے وارٹر کے پاؤچ کی قیمت میں صرف داس رپے رکھتے ہیں اور اس کی کونٹیٹی ساسو ایمل رکھتے ہیں تو یقینا لوگ پانی کی بوتلوں کو چھوڑ کر آپ کے پانی کے پاؤچ کو خرید کر اپنی پیاس بجائیں گے ہر عام آدمی جو پانی نہیں خرید سکتا وہ بھی پانی خرید کر اپنی پیاس بجھا لے گا آپ استیار ہوئے پانی کو مین چوک شہروں یا کراؤڈ والی جگہ پر جو اڈے ہوتے ہیں وہاں پر سٹار لگا کر بھی سیل کر سکتے ہیں یا پھر دکانداروں کو بھی دیں ایسے دکانداروں کو دیں جن کے پاس آمد و رفت زیادہ رہتی ہے ان کے پاس یہ پانی زیادہ مقدار میں سیل ہوگا اس سے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا اس کی ضرورت ہر گھر کو ہوتی ہے ہر کرینے کی دکان پر اس کی ضرورت ہوتی ہے ہر ہوتل میں ہر ڈابے میں ہر ریسٹورینٹ میں شادی بیعہوں میں ہر جگہ اس کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ پورے سال چلنے والا بزنس ہے اس میں نقصان نہیں ہوتا اس کی ڈیمانڈ پورے سال بنی رہتی ہے آپ اس بزنس کو اگر کریں گے تو اچھی خاصی پروفٹ آپ کما سکتے ہیں کیونکہ یہ پورا سال بارہ مہینے چلنے والی ایٹم ہے تو دوستو بزنس کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اپنے آس پاس کی مارکٹ میں ریسرچ کرنا پڑے گا ریسرچ سے مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہاں پہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کے ریٹیل پرائس کیا ہے ریٹیل میں اس کا ہول سیل پرائس کیا ہے یہ تمام تفصیل پہلے آپ کو معلوم کرنے پڑے گی تو دوستو پانی یہ کہ ایسی چیز ہے جس کی ہر انسان کو ضرورت رہتی ہے ہر بندہ پانی پیتا ہے آپ ان تھیلیوں کو ریلوے سٹیشن، ہوسپیٹل، کریانہ کی دکانوں اور میڈک سٹور اور جتنی بھی لوکل مارکٹ ہیں وہاں پر سیل کر سکتے ہیں یہ ایسی پروڈیکٹ ہے جو ہاتھوں ہاتھ سیل ہوتی ہے کوئی بھی دکاندار اس پروڈیکٹ کے لیے منع نہیں کرتا تو آپ کا مال آرام سے سیل ہو سکتا ہے کیونکہ دوستو پانی کے کاروبار میں منافع ہی منافع ہے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں آج وہ ایک اچھے مقام پر ہیں تو دوستو میرا مشورہ آپ لوگوں سے یہ ہے کہ اس کام کو کرنے سے پہلے آپ ساری مارکٹ کا وزٹ کریں جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان سے معلومات حاصل کریں کہ وہ مال کہاں کہاں پر دیتے ہیں جب آپ لوگ ایک دو دن ان کے ساتھ لگائیں گے تو آپ کو ہر چیز کا آئیڈیا ہونا شروع ہو جائے گا کہ وہ مال کدھر دیتے ہیں کیا پروفیٹ آتا ہے آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی دوستو میں آپ کو یہاں پر یہ بتانا چاہتی ہوں اس کاروبار میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہے بلکہ منافع ہی منافع ہے اگر آپ اس طرح کی مزید کاروباری ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کا وزٹ کریں وہاں پر آپ کو لوگ انویسٹمنٹ ہائی پروفیٹ بزنس آئیڈیاز دیکھنے کو ملیں گے امید کرتی ہوں آپ کو آج کا بزنس آئیڈیاز ضرور پسند آیا ہوگا تو چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں